السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اول ان ون ڈائری امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں مطر کیمہ جو آگے رمضان بھی آ رہے ہیں تو سہری میں آپ پراتھوں کے ساتھ بھی یہ لے سکتے ہیں تو چلنے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ ہاف کے جی یہاں پر کیمہ ہے اچھے درہ سے ساف ستھرہ اسے میں نے کر لیا تو آگے چلنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر بھی ضرور کیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں ہمیں اپریشیٹ کریں سپورٹ کریں تاکہ اور مزید اچھی اچھی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو اب آپ پوچھیں گے کہ مطر کا تو سیزن جا رہا ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مطر ابھی ہے سیزن تو مطر آپ نے نکال کر تو پیکٹ بنا کر فریز کر دینا ہے یہ بہت آسانی ہوگی آپ کے لئے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کا دل چاہے مطر کیمہ کا مطر پلاو کا تو آپ آرام سے فریزر میں سے ایک پیکٹ نکالیں اور جب کسی کے پاس بھی مطر نہیں ہوں گے تو آپ مطر والا پلاو کھا سکتے ہیں مطر کیمہ بنا سکتے ہیں تو یہ مسالے آپ دیکھ لیں میں نے ہاف ٹی سپون اس میں میں نمکہ اٹھ کر رہی ہوں ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی یہ میرے پاس ایک ٹکڑا دارچی نکہ ہے چند کالی مرچے ہیں میرے پاس اور تھوڑی سی میں اس میں کلونجی اٹھ کروں گی اس سے کیا ہوتا ہے کھانے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ہمیں اپنے کھانوں میں ضرور استعمال کرنی چاہیے میرے پاس دہی ہیں میرے پاس تین چار بری کٹے ٹرماتر ہیں ہری مرچے ہیں دو بری کٹی اور ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا ادھرک ہے میرے پاس میرے پاس یہاں پر تین سائز کی درمیانی پیاز ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کیمے میں میں نے ایک کپ پانی کا ڈالا ہے اس میں میں یہ کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر دوں گی اور سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتایا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ میں ٹیماتر ابھی ایڈ کرنے لگی ٹیماتر آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھلکہ اتار لینا اور پھر بری کٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ چھلکہ نہیں اتاریں گے تو وہ کیمے میں بہت بڑا لگے گا جب چھلکہ الگ ہو جاتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے تو آپ نے پہلے ہی جو ہے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو گرینٹ بھی کر سکتے ہیں تو جی میں نے سارے مسالے ڈال دیا سب کچھ اس میں ڈال دیا اب میں کیا کروں گی اسے کور کر کے تو تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے میں اسے سٹیم میں ہی جو ہے پکنے دوں گے کیمہ گل جائے گا پانی جو ہے خوشک ہو جائے گا اور پھر آگے کا پروسیس ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو پندرہ بیس منٹ بعد جب میں نے اس کا کور ہٹایا تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی پوزیشن کافی حد تک کیمہ گل چکا ہے ٹماٹر اور پیاز بھی کافی حد تک گل چکے ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑا تھوڑا جو اس میں پانی ہے تو مزید اسے ہم پکنے دیں گے اور جب تھوڑا سا اور مزید پانی خوشک ہو جائے گا لوٹو میڈیم فلیم پر آپ نے اس کا پانی خوشک کرنا ہے آپ دیکھیں آپ اس کی پوزیشن کیسی ہے اس کا جو پانی ہے وہ بالکل تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے تو آپ نے اب فلیم کو تھوڑا ہائی کر دینا ہے بہت زیادہ تیز بھی نہیں کرنی کے سائیڈوں سے جو ہے ہمارا سالن لگنے لگ جائے بس نورمل سی فلیم ہائی کر دینی ہے تو اب اس کی بنائی کا پروسیس ہم سٹارٹ کریں گے اچھے طریقے سے جب پانی خوشک ہو جائے گا پھر اگلا سٹیپ اس میں کیا آئے گا کہ ہم نے گھی ایڈ کرنا ہے گھی ہم نے کتنا ایڈ کرنا ہے ایک پیالی گھی کی ایڈ کر دینی ہے مین اس کا پروسیس ہے وہ ہے بنائی کا سٹیپ بنائی بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے کوئی بھی اس میں کچھا پن کوئی بھی سمیل نہیں آنی چاہیے سمیل کیوں نہیں آئے گی کہ جب ہم اس کی پندرہ سے بیس منٹ لگا کر اچھے سے بنائی کریں گے تو تقریباً آپ نے پندرہ بیس منٹ اس پر لگانے ہے تھکنا بالکل بھی نہیں ہے اسی سے ہمارا جو ہے نا ٹیسٹ جو ہے اور زیادہ آئے گا مزید ٹیسٹ جو ہے آئے گا تو اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک بھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کارنٹلی سبسکرائب کر دیں تو اب اس ٹیپ پہ میں نے کیا کیا ہری مرچیں اور جو ادرک میں نے بڑی بڑی کٹ کی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اچھے سے اب میں اس کی بنائی کروں گی آپ بھی آج ہی مٹر لائیں اور ان کو نکال کے تو فریز کر دیں تاکہ آپ کے لئے بھی آسان ہو جائے مٹر کیمہ یا مٹر پلاو بنانا جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سے کلر آگیا ہے مٹر کیمہ پہ تو اس ٹیپ پہ میں ایڈ کروں گی دہیں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اور اب اگین میں اس کی دوبارہ بہت ہی اچھے طریقے سے بنائی کروں گی اور پھر ہم چلیں گے اگلے پروسیس کی طرف اچھے طریقے سے میں نے اس کی بنائی کر لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر بھی کتنا کھلا کھلا اور جو گھیہ وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس ٹیپ پہ اب میں نے ایڈ کرنے ہیں مٹر ایک پیالی میرے پاس مٹر تھی اچھی طرح نکال کے تو اسے واش کر لینا اور پھر اسے ایڈ کرنے ہیں اب میں اسے ہلکا سا بنائی کروں گی اور پھر مٹر کے گلے کے لیے میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی تین سے چار منٹ آپ نے اس کی اچھے سے بنائی کرنے ہیں اب اس ٹیپ پر میں سوکھا دنیا ڈرائی کورینڈر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور بنائی جب ہو جائے تو اینڈ پہ جو تین چار منٹ بنائی کر رہتے ہیں تو تب آپ نے سوکھا دنیا ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلڑا آ گیا مٹر کی میں پر تو اب میں اس پر کیا کروں گی کہ اب مٹر کو گلانے کے لیے میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تقریباً ون کورٹر کپ میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی ون کپ اور مزید ہاف سے ہاف کپ یعنی کہ کورٹر کپ یعنی کہ پونہ کپ میں نے اس میں پانی کا ایڈ کر دیا اب میں اس پر کور کر کے تو اسے دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ گل جائیں تو اب آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کہ مٹر جو ہیں میرے گل چکے ہیں اب میں اس کی بنائی کر کے پانی خوش کر کے تو آپ کے سامنے اس کی فائنل لک دکھاتے ہوں جی تو ماشاءاللہ زبردستہ مٹر کیمہ تیار ہے یقین کریں اتنا ٹیسٹی ہے یہ آپ سہری میں پراتھے بنائیں اور اس کے ساتھ اسے سرف کریں اور ساتھ دہی کا رائتہ مزیدار سا بنائیں چٹنی پودینے کی بنا کے تو میں کہتی ہوں چیز لگے گی اور سب تریف کریں گے اور سب لوگوں نے املیاں چار جانیاں اور آپ سے اس کی ریسپی پوچھ کے جائیں گے لوگ تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں رمضان آ رہے ہیں جیسے کہ تو رمضان کی خاص دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا مجھے سپورٹ کریں تاکہ اسی طرح میں آپ کے لئے مزے مزے کی ڈشز ریسپیز لے کر آ سکوں ریمیڈیز بتا سکوں آپ کو تو اپنا آپ خیال رکھئے گا بہت سارا اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی